بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر ایاز احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے ہموپیتھے کی ایک بہت اہم میڈیسن بربیریس ایکافیولیوم کے بارے میں یہ انسائنل سمٹمز میں استعمال ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی گیا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بربیریس ایکافیولیوم پلانٹ کینگڈم کی میڈیسن ہے یہ سکن کے تمام پرابلم کے لیے زیادہ استعمال ہونے والی میڈیسن ہے یہ سکن کی تمام پریشانی کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈیسن ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے جسم کے مختلف آرگنز پر بھی بہت اچھا کام کرتی ہے ویورز ابھی چلتے ہیں سائن ان سمٹمز کی طرف بربیریس ایکافیولیوم سکن کے تمام مسائل کے لیے فیمس میڈیسن ہے یہ آپ کے چہرے اور جسم کو گورا اور صاف کرتی ہے اور اس میں چمک لاتی ہیں یہ چہرے پر ایکنی کیل محاصے مارکس یعنی نشانات اور گڑے پڑھنے کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈیسن ہے یہ چہرے پر پگمنٹیشن یعنی چھائیوں فریکلز کے لیے بھی انتہائی بیسٹ ریمیڈی ہے یہ چہرے اور جسم پر موجود مولز یعنی تلوں کے لیے انتہائی ایکسلنٹ میڈیسن ہے بربیریس ایکافیولیوم کو آپ سکن کے ڈیفرنٹ ایشیوز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے سر اور چہرے پر ایکزیما کا مسئلہ ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کی سکن بہت ڈرائی اور رف ہے اور فلیکی بھی ہے یعنی خشکی وجہ سے اس پر پپڑی جم جاتی ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی ایکسلنٹ میڈیسن ہے اگر آپ کی سکن سورج میں زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ڈرک ہو گئی ہے تو اس پر یہ بہت اچھا کام کرتی ہے یہ چہرے کی ڈرکنس کو ختم کر کے اس میں نکھار لاتی ہے اور سکن کو نیریش کرتی ہے اور چہرے کو گورا کرتی ہے یہ آپ کی سردرد کو ختم کرتی ہے ایسا سردرد جو آپ کے سر کے چاروں طرف پھیر رہا ہے یا ایسا سردرد جو آپ کو ایسیڈیٹی یعنی میدے میں تضابیت کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کے لیے انتہائی بیسٹ ریمڈی ہے بربیری سیکفوریم حازمے کے لیے انتہائی افیکٹیو میڈسن ہے اگر آپ کی زبان پر جیلو اور براؤن کلر کی تیجمی ہے اور ساتھ میں ڈائیجیشن کی خرابی کا بھی مسئلہ ہے اور کھانے کے بعد پیٹ میں گیس اور مطلی محسوس ہو تو ایسی حالت میں بربیری سیکفوریم بہت اچھا کام کرتی ہے یہ نوزیا میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اگر پشاب کرتے وقت آپ کو سوئی کسی سوچوبن کا احساس ہو اور ساتھ میں وائٹ اور ریڈ سیلز کا اخراج ہو تو ایسی کنڈیشن میں بربیری سیکفوریم اچھا کام کرتی ہے ابھی چلتے ہیں بربیری سیکفوریم کے استعمال کی طرف اس کو آپ نے اگر جلد کے پرابلمز کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ نے اوریلی اور اکسٹرنل دونوں طرح استعمال کرنا ہے اس کے آپ نے پندر پندرہ کطرے ایک جتھائی کا پانی میں دن میں تین دفعہ کھانے سے تیس میٹ پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تیس میٹ بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اکسٹرنل یوز کے لیے آپ نے اس کو روز مارٹر میں سیم مقدار میں مکس کرنا ہے اور اس کے پانچ کے دس کطرے چہرے پر لگا کر آپ نے ہلکا سا مساج کرنا ہے اور ایسا آپ نے دن میں دو دفعہ کرنا ہے اگر کترے چہرے پر لگانے میں آپ کو دشواری ہے تو یہ کریم اور جیل کی صورت میں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور جیل اور کریم کی صورت میں آپ نے اس کو دن میں دو دفعہ لگانا ہے صبح اور رات کو سوتے وقت ویورز اچھے ریزلٹ کے لیے آپ نے بربیرس ایکافوریم کا کم از کم تین ماہ تک استعمال کرنا ہے اور ویورز آپ نے نماز پنجھگانا کا بھی اتمام کرنا ہے اور میڈسن لینے سے پہلے تین دفعہ دروشی اور درمیان میں تین دفعہ صورت اور سر اور آخر میں پھر تین دفعہ دروشی پڑھ کر میڈسن لینی ہے ویورز آپ اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے نیوڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ